بولی ووڈ ابھی نہیں تا اکشہ کمار ہر سال چار سے پانچ فلمیں لے کر آتے ہیں لیکن اس سال وہ ایسا نہیں کر پائے کیونکہ اس سال لکڈاؤن لگ گیا لکڈاؤن کے چلتے ان کی کئی فلمیں پوسپون ہوتی بھی نظر آئی جیسے کی سوری ونسی جیسی فلم جو اب تک ریلیز ہو کے بلوک بسٹر بھی ہو جانی چاہیے تھی وہ ابھی تک ریلیز نہیں ہوئی اور اسی کے ساتھ ساتھ اگر ہم بات کریں لکشمی بام کی تو لکشمی بام بھی ریلیز ہو جانی چاہی تھی لیکن دوستو اس فلم میں بات کرنے والے ہم اکشہ کمار کی فلم لکشمی بام کے بارے میں اور آپ کو بتائیں گے کہ یہ فلم ہوت سٹار پلس پر تو ریلیز ہو ہی رہی ہے تھیٹرز میں بھی آپ کو دیکھنے کو مل سکتی ہے آپ کو بتا دے کہ ہوت سٹار پلس پر لکشمی بام ریلیز ہونے کی تاریخ ستمبر میں رکھی جانے کی پلانی ہے کیونکہ اکشہ کمار کے برڈے پر اکشہ کمار اپنے فانس کو یہ تحفہ دینا چاہتے ہیں کہ ان کی یہ فلم ان کے جنم دن کے آسر پر ریلیز ہو اور فانس بھی اس فلم کو دیکھ کر خوش ہو جائیں لکشمی بام پوری طریقے سے تیار ہے بس جلد ہی اس کا ٹریلر ریلیز ہونے کی پلاننگ ہے آپ کو بتا دے کہ اس فلم کو ڈریکٹ کیا ہے راگو لورنس نے اور یہ فلم کنچنا کا ریمیک ہونے والا ہے جسے راگو لورنس نے ڈریکٹ اور ایکٹ کیا تھا دوانی نظر آنے والے ہیں یہ فلم ہوت سٹار پلس پر ریلیز ہوگی اب بات کرتے ہیں اس فلم کے کلیکشن کے بارے میں کہ آخر کار یہ فلم کتنا کلیکشن کر چکی ہے جیہاں دوستو کلیکشن کر چکی ہے ہم اس لئے بول رہے ہیں کیونکہ اوڈیٹی بلاٹفارم پر ریلیز ہو رہی ہے اور اس نے پہلے ہی 145 کروڑ کے پار کی کمائی کر لی ہے کیونکہ اسے ڈیزنی پلس ہوت سٹار نے 145 کروڑ سے زیادہ پیسہ دے کر اپنے پلٹفارم پر اسے لے کر آئے ہے اور اسے کھریدا ہے اگر یہ فلم سینما گھروں میں ریلیز ہوتی تو اس کا آسانی سے پہلے دن کا کلیکشن 25 سے 30 کروڑ کا رہتا کیونکہ اکشہ کمار کی بھول بھولیا تو کوئی بھولا ہے نہیں اس کے اندر اکشہ کمار نے جو ہورر کامیڈی کے اندر رول کیا تھا وہ بہت بہترین تھا اس فلم کے اندر وہ ورسٹائل ایکٹر کے کردار میں نظر آنے والے ہیں مطلب وہ فلم کے اندر الگ الگ تدھیگے کے کردار نبھائیں گے وہ ٹرانس جنڈر کا بھی کردار نبھانے والے ہیں فلم کے اندر ان کے الگ الگ لکس دیکھنے کو ملنے والے ہیں جو کی کئی فوٹوز وائرل ہونے سے صاف پتہ بھی چلتا ہے وہ ایک کیارہ ڈوانے کے ساتھ فرس ٹائم ان کی جوڑی ہے تو فینز یہ بھی دیکھنے کے لیے بہت زیادہ ایکسائیٹڈ ہیں یعنی کی کمائی کے معاملے میں یہ فلم آسانی سے سو ڈیڑھ سو کروڑ کماتی ہر فلم کی طرح جو کی اکشہ کمار کی سو کروڑ کماتی ہے یہ فلم بھی سو کروڑ کے پار ہوتی بہرحال آپ کتنے ایکسائیٹڈ ہیں اس فلم کے لیے ہمیں کمنٹ کر کے اپنی رائے ضرور بتائیں ایک اگست سے سینیما گر کھلنے کی پلاننگ چل رہی ہے کیونکہ انلاک تھری شروع ہو رہا ہے اور انلاک تھری کے اندر اگر سینیما گر کھلتے ہیں تو کئی فلمیں جو کی لائن اپ میں ہیں وہ ریلیز ہو جائیں گی اب دوستو آپ کتنے ایکسائیٹڈ ہیں ہمیں کمنٹ ضرور کریں سبسکرائب کریں ہمارے چینل دیکھو دیکھو کو جڑے رہے ہمارے ساتھ کیونکہ یہ ملتی ہے بولیوڈ سے جڑی ہر قبر سب سے پہلے